خان احمد ریاض احمد آپ سے ریکویسٹ ہے ڈائیس پر تشریف لائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامد و مسلیر اما بعد جناب صدر وقرجت صاحبان معزز سامعین و حاضرین آج کی اس باوقار مجلس میں میری تقریر کا عنوان ہے احساس گناہ کامیابی کی زمانت ہے لذت کبھی تھی اب تو مسیبت سی ہو گئی مجھ کو گناہ کرنے کی عادت سی ہو گئی عالمی منظر نامہ بتاتا ہے کہ انسان گناہ و معصیت میں سروں کا ڈوبا ہوا ہے شر و بدی کی نحوست نے ہر شئے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے ایسا نہیں ہے کہ اصلاح کی کوشش نہیں ہو رہی ہے مذاہب کے اہنما گیان بات رہے ہیں سماجی تنظیم میں اصلاح کی گوھار لگا رہی ہے پلیس روک تھام میں لگی ہے میڈیا بھی اپنے طریقے سے پرائیوں کی ناصف مدمت کر رہا ہے بلکہ مجریموں کو بے نقاب بھی کر رہا ہے عدالتوں میں کاروانیاں بھی چل رہی ہیں لیکن صورتحال جن کی تو ہے شر و بدی پر لگام نہیں لگ رہی ہے کنہگاروں کے قدم نہیں لک رہے ہیں کیا آپ جانتے ہیں وقت کی بگڑتی صورتحال کے سامنے ہر کوئی بے بس کیوں ہے شر کی سرکش موجے کیوں سب کچھ بہا لے جانا چاہتی ہے کیونکہ انسان قدمِ الہی سے بے پرواہ ہو گیا ہے اخراوی پکڑ سے نابلد ہے جنت و جہنم کا جھڑکہ اسے لائق نہیں ہے خوفِ خدا کے تھپیڑے اس کے جذبائی ایمان کو محمیز نہیں کرتے اور سب سے بڑی وضح یہ کی انسان احساسِ گناہ سے آری ہو چکا ہے اور نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کی شاعر کہتا ہے وہ کون ہیں جنہیں توبہ کی مل گئی فرصت یہاں گناہ بھی کرنے کو زندگی کم ہے سامعینِ کرام یہ سچ ہے کی طاقت انسان کو گناہوں سے باز نہیں رکھ سکتی سزائے اس کے ہواے نفس کو نقیل نہیں پینا سکتی جان سے گناہ ہوکے چڑھتے دریا کو روکا نہیں جا سکتا ضرورت ہے ایک باطنی بحضت کی جو شرکی طرف اس کے بڑھتے قدم کو مور دے ضرورت ہے ایک ایسے روحانی دعیہ کی جو اس کے ارادے خواہشات اور خیالات کو قابو میں رکھے جی ہاں ایک اندرونی قوت تسخیر جو فکر و خیال کو عمل و کردار کو کنٹرول کرتی رہے اور صحیح معلومے وہ احساسِ گناہ ہے رب کا در ہے عذابِ الہی کی دشت ہے آخرت کی بات اس کا احساس ہے یہ سب کسی احساسِ گناہ کے مختلف نام ہیں یقیناً اس جذبِ فراما کے در یہ جرم گناہ کو لگام لگائی جا سکتی ہے یہ کوئی سباری جمع خط نہیں بلکہ اسلام کا حضامِ تربیت اور روشن تاریخ اس پرشاہدِ عدل ہے یہ وہ کامیاب تجربہ ہے جس نے سماج و معاشر کے نقشے کو بدل دیا تھا آئیے اسلام کی روشن تاریخ کے چند اور آخ ملاحدہ کریں یہ وہی اجتماعی احساسِ گناہ تھا کی بسرہ سے حضرہ موت تک ایک عورت تنہ تنہا سفر کرتی ہے لیکن اس کے جانو مال اور عصت و عبرو پر کوئی ہاتھ ڈالنے والا نہ تھا یہ اسی احساسِ گناہ کی برکت تھی کی حرمتِ شراب کے اس اعلان اِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ کے بعد کلی کوچوں میں شراب بہنے لگی تھی پیوان کے مطوالوں نے ان برطنوں کو بھی دو دیا تھا جن میں وہ شراب پیا کرتے تھے یہ اسی احساسِ گناہ کا نتیجہ تھا کی ہانڈیا پالتو گدھوں کے گوش سے اُبل رہی تھی بھوک کا شدید احساس تھا مگر منادی رسول کے اس اعلان اِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْحَيَانِكُمْ عَنْحَا کے بعد گوشتِ بھری ہوئی ہانڈیاں کا اُڈیل جیا گیا تھا یہ وہی احساسِ گناہ تھا جو ارتکابِ جرم کے بعد ہری عدالت میں اَحْنڈی یا رسول اللہ کہہ کر مجلیم سے اقبالِ جرم کراتا تھا یہ احساسِ گناہی کا اثر تھا کی نیت طبیعت لوگ راتوں کو جاک کر رب کی بارگاہ میں بچوں کی طرح بلک بلک کر روتے تھے یہ احساسِ گناہی تھا کی علی رضی اللہ عنہ کو ایک رات ممبرِ رسول کے پاس اپنی داری کو پکڑ کر ایسے طلبتے دیکھا گیا تھا جیسے کسی ساپ نے ڈس لیا ہو مجھے کوئی بتائے کی یہ احساسِ گناہ نہیں تو کیا ہے کی بھو سے بھی اگر لقمہِ حرام پیٹ میں چلا گیا تو اس وقت تک اپنے حلق سے ہاتھ نہیں نکالا جب تک کی سارا کھانا قائنا کر دیا ہو یہی وہ احساسِ گناہ ہے جو انسان کو پاکیزہ بناتا ہے جو انسان کو اللہ کا قرب عطا کرتا ہے جان لیجئے کامیابی کا حقیقی رات اسی احساسِ گناہ میں ہے حضرات اگر کامیابی مطلوب ہے تو اپنے نفس کو احساسِ گناہ سے لیس کیجئے گناہوں سے استناب کی خوب پیدا کیجئے اخیر میں دعا ہے کہ اللہ گناہوں سے استناب کی توفیق بخشے آمین السلام علیکم آپ کی تقریر کس نے تیار کی بیٹھا ابو ابو نے اچھا آپ نے کبھی پولیس کو دیکھا ہے پولیس کو دیکھا ہے آپ نے ڈر کر بھاگے نہیں اس کو ان کو دیکھ کر کے نہیں نہیں بھاگے کیوں کیونکہ آپ نے کوئی جرم نہیں کیا ہے ہاں امی اگر ڈاٹتی ہے تو کہاں بھاگ کر کے جاتے گھر امی گھر میں ہی ڈاٹتی ہے تو کہاں بھاگ کر کے جاتے بچنے کے لیے کہیں نہیں کہیں نہیں مار کھا لیتے ہیں ابو سے نہیں بتاتے ہیں امی نے مارا آج مجھے میں نے کوئی گلتی نہیں کی پھر بھی مارا بتاتے ہیں بتاتے ہیں اچھا امی کے شکایت کرتے ہیں آپ ابو سے شکایت کرنا اچھی بات ہے ہاں ماشاءاللہ بہت اچھی تقریر بارک اللہ افیق اللہ مزید ترکی دے آپ کو یہ تھے ہمارے ننے خطیب جو بتا رہے تھے کہ احساس گناہ ثواب کی طرف لے کے جاتی ہے ناظرین یہ وہ دور ہے جہاں گناہ اور ثواب کی ڈیفینیشن ہی بدل گئی ہے لوگ اب گناہ کر رہے ہیں صحیح سمجھ کر چیزوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے لوگ گناہ کرتے ہیں فخر بھی کرتے ہیں لوگوں سے ذکر بھی کرتے ہیں آئی بلس ٹی وی کی ایک عظیم کوشش ہے کہ ثواب کو ثواب صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط بتانے کا آئی بلس ٹی وی کی اس کوشش کو سرہتے ہیں اگر آپ تو ہمارے اس چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور ہمارے اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ عوام تک ہمارے یہ پیغام پہنچ سکے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی